ہمیں ایک complete policy کی ضرورت ہے کہ مختلف علاقوں میں مختلف صوبوں میں مختلف جو ہمارے منصوبے ہیں ان پہ دہشر گردوں کا جو خطرہ ہے وہ کیا ہے کیسے نمٹنا ہے کیسے اوتا برا ہونا ہے کس طرح ان کو retaliate کرنا ہے اور سب سے اہم چیز جو ہے وہ ground intelligence ہے کہ وہاں پہ جو علاقے ہیں وہاں کی پوری اطلاع information اور intelligence reportیں ملنی چاہیے ہیں جو local لوگوں سے ملتی ہیں ٹھیک ہے جسے human کہتے ہیں human intelligence وہی ہے نا ٹھیک ہے اب جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں جہاں پہ آپ کو خطرہ ہے وہاں پہ human intelligence کی بہت ضرورت ہے جیسے میں نے پہلے گزارش کی میرالی میں واقعہ ہوا تھا تو دو تین دن پہلے سنائپرز آ کے اردگرز گاؤں میں بیٹھ کے شہتوں پہ جی جی وہاں سے کوئی اطلاع نہیں آئی تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اس وقت بڑی ایک جامع policy بنانی چاہیے اور تمام اداروں کو سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے جس میں حکومت بھی ادارے بھی فوج بھی intelligence agencies بھی اور تمام وہ منسٹریز جن کا ان سے تعلق ہے وہ اب بھی وقت ہے کہ اپنی anti terrorism policy تشکیل دیں ہر حکومت آتی ہے وہ ایک policy بناتی ہے cut and paste ہوتی ہے کاغذ کاٹے جوڑے کتاب بنا کے پیش کر دی اس پہ صدر صاحب نے یا حضیر عظم نے دستقر کر دی ہے اس کے بعد بھول گئے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں حقیقت پسندانہ رویہ اختیار کرنا ہوگا policies بنانی ہوں گی وجوہات operation follow up اور پھر مختلف وہ چیزیں جن کی ضرورت ہے ان پہ عمل درامت کیے بغیر دہشت گردی خاتموں ممکن نہیں ہوگا